جی سلام دیکھوں کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور سب کا یہ کہنا تھا کہ منگل کو یہ درخواست جمع کروا دی جائے گی پشاور ہائی کورٹ میں لیکن اب خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یہ اپیل نہ کرے پشاور ہائی کورٹ میں اور اس کی جو وجہ بتائی جاری ہے وہ یہ کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جب تک آپ کے پاس تفصیلی فیصلے کی کافی نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی عدالت کے اندر اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے اور الیکشن کمیشن اس چیز کو جانتا ہے لہذا انہوں نے ابھی تک تفصیلی کافی جاری نہیں کی اور اب پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے پہلے اپیل دائر کر دی یا درخواست دائر کر دی تو اس کے اوپر اعتراض لگ کے وہ واپس آ جائے گے کیا واقعی منگل کو یہ اپیل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کل سبرین گوڑا پاکستان گئی اور توشہ خانے کی سزا کو مکمل طور پر کالا دم قرار دینے کی اپیل دائر کی لیکن وہ اپیل دوبارہ واپس کر دی گی اور کہا گیا کہ جناب آپ نے اس کے اندر تو متعلقہ کا ازاد ہی نے لگائے تو پاکستان تحریک انصاف اتنی جلدی جلدی یہ کام کیوں کر رہی ہے اور کیوں انہیں بار بار درخواستیں واپس لینی پڑ رہی ہیں اور اور کورس کو بھی درخواستیں واپس کرنا پڑی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشئو ہے جو ہم آج کے وی لاکھ میں آپ کے ساتھ ڈسس کریں گے اور جمعہ کے دن جو سپرین کورٹہ پاکستان کے اندر ہوا وہ ایک تاریخ ساز قسم کے فیصلے سپرین کورٹہ پاکستان نے کی ہے اور اس میں جسٹس اترمین اللہ صاحب کی طرف سے ایک اضافی نوٹ لکھا گیا جو اس سے بہت وائرل ہے میڈے کے اوپر بہت زیادہ ڈسکیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب اترمین اللہ صاحب نے ساری تاریخ جو ہے اس سے اضافی فیصلے کے اندر ڈال دی اور کیا وہ جو اضافی نوٹ ہے اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے اور سپرین کورٹہ پاکستان میں جمعہ کے دن ہوا کیا تھا دونوں کیسے یا تینوں کیسے کے دوران یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے اور بتائیں گے کون حسنات ملک صاحب بتائیں گے جو سپرین کورٹہ پاکستان کے میرا خیال ہے پاکستان کے چند بڑے نامور رپورٹرز میں ہیں اور سپرین کورٹہ پاکستان میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں جتنے فیصلے نہیں ہوتے ان کے سارے معاملات کے نباز شناس ہیں تو میں ان کی طرف آوں گا حسنا صاحب یہ فرمائی ہے جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے جی بہت شکریہ جمعہ کو بسیکلی دو میٹر لگے تھے ایک تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت سائفر کیس اور دوسرا معاملہ تھا انہوں نے ایک دن پہلے ان کے جو نئے چیرمین پی ٹی آئی کے برسل گور انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈنگ بھی اب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سبریم پورٹ میں چھوٹیاں ہیں چیف جسد قاضی فائی صاحب برونے ملک ہیں کوئی ایک بینچ جو وہ کام کر رہا ہے ایکٹنگ چیف جسد سندار تارک کی سنفائی میں ان کے ساتھ جسد منصور علی شاہ اور جسد عطر من اللہ تین رکنی بینچ اب جسد عطر من اللہ اور جسد منصور علی شاہ کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس بینچ سے عمران خان اور شاہ محمود کو زمانت نہیں ملتی تو پاکستان میں کسی جج سے زمانت نہیں ملے گی وجہ یہ ہے کہ زمانت کے حوالے سے ان کا ویو بڑا لبرل ہے یہ انڈر ٹرائل پریزنر کوئی بہت ریر اگر کوئی چائلڈ ابیوز ہو ریپ کا کیس ہو مڈر کا کیس ہو اس طرح کا جس سے سوسائٹی عام ہو اس میں تھوڑا ان کا یہ ہے کہ یہ بیل نہیں دیتے ادروائز ان کا یہ ہے کہ یہ بڑا لبرل بیو ہے بیل دے دیتے اطرم انہلا صاحب اور مرسول علی شاہ صاحب یعنی بیل دینے میں ایکسپرٹ ہے وہ یعنی زیادہ ہر ایکیوز کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کے بینچ میں لگے کہ جس میں کوئی کوش یہ ہوتی ہے سیول لبرلٹیز کے بڑے حامی ججز میں تو ایکٹنگ چیف جس سے سردار تارک صاحب بھی تھے وہ خود ایکسپارٹینس کیس ہی وہ صرف کیس کرتے ہیں فوجداری کے تو جب یہ کیس لگا تو اس کیس میں اب لمبی اہرنگ چلی اچھے ویسے یہ ایک ایسپیکٹیشن ویسے کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ ایسپیکٹیشن نہیں تھے کہ انہیں زمانت ہو جائی نہیں وہ موجودہ حلال کی وجہ سے لیکن ہمیں یہ تھا کہ یہ ججز جو ہیں ان کے لیے یہ دے دیں گے بیل اور وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے آرڈر میں کہا انہوں نے کہا کہ جو پراسیکیشن نے جو مٹیریل اکٹھا کیا ہے ٹھائفر میں جی ایف آئی اے نے یہ جو پراسیکیشن ٹیم اس وقت آپ کو پندہ ہے راولپنڈی اور اسلامباد کے نمبر تین وکیل جو ہیں وہ لیگل ٹیم ہیں راجہ رزوان عباسی شاہ خاور اور زلفگار نکوی یہ تینوں جو ہیں یہ پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں اب اس میں یہ آیا کہ جو مٹیریل آپ نے عمران خان اور شاہ محمود کی خلاف کیا ہے اس میں وہ جو فنس بنتا ہے اس کی سزا دو سال ہے آپ اور اسلامباد پراسیکیشن کا کیس یہ ہے اور اسلامباد آئی کورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جس فنس میں عمران خان کو اور ان کو ڈالنے ہیں یا وہ کہنے کے کیوز ہے اس میں یا سزا موت ہے یا دس سال سے زیادہ ہے چوتھ سال تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ایڈ کی وہ ویلیشن ہو کی ہو جس میں آپ اپنی ایسی انفرمیشن کسی فرن کنٹری کو دی ہے اس نے اس سے بینیفیڈ لیا پاکستان کو نقصان ہوا اب سائفر میں نقصان ہوا یہ لیکن یہ ہے کہ کیا انفرمیشن عمران خان نے جس طرح کے کسی کنٹری کو دی وہ ذرا اس میں ججزت کا تھا کہ یہ جو معاملہ تھا عمران خان کا اور شاہ محمود کا یہ اس کٹیگری میں نہیں آتا ہے جس میں سزا موت یا چودہ سال بنتے ہیں جب دو سال والے اوفینس میں آتا ہے تو اٹومیٹیکلی بیل ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس اوفینس میں جس میں ان کو سزا موت یا چودہ سال ہونی ہے اس کے لیے ابھی انکوئری مزید ایویڈنس کی ضرورت کی ہے میٹریل ابھی نہیں ہے جس کی بنیاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو یہ اوفینس جو ہے دو سال تو دو سال میں تو ویسی بیل ٹرائل کورٹ بھی دے دیتی ہے تو بیل دے دی گی اور باقی اسلامباد ایک کورٹ پہ سوارات تھے جیسے سزار تارک کے کہ بھئی اتنی لمبی لکھتی ججمنٹ صرف ایک رسی باقی تھی باقی تو آپ نے سب کچھ کمپلیٹ کر دی تو وہ ایک تھا یعنی آل موس پانسی دے دی آپ نے جی جی تو وہ ایک چیز تھی تو ایک معاملہ تو وہ تھا کہ بیل ان کو مل گئی اور اس میں یہ تھا کہ جو شاہ محمود کریشی کیس میں جس سے عامر فاروق کی دیریکشن ہے کہ چار ہفتے میں ٹرائل کنکرورٹ کریں وہ بھی ختم ہو گئی ہے ٹیک ہے اب وہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ ادھر سے ٹرائل بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی بڑا ایکسپیڈیشیسلی چل رہا ہے ٹیک ہے جو کیونکہ بکلہ نے باہر آکے بڑا اتراز کیا ہے اس پہ امیر نیازی صاحب نے میرے خیال اتراز کیا کہ دیکھیں جب سپریم کورڈ پاکستان کہہ چکی ہے تو اب بھی یہ سپیڈ سے چل رہا ہے نہیں سپریم کورڈ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی نہ چلائیں انہوں نے سمپل اسلامباد آئی کورڈ کا جو ججمنٹ ہے جو بیل کی حوالے سے بیل ریجیکشن کا وہ ریجیکٹ کیا یہ نہیں تھا باقی اب یہ معاملہ تھا جس میں جب وہ بیسیکلی چارج کیا گیا پروسیکیشن کو سائفر میں عمران خان اور عشاء محمود کو رلیف دوسرا میٹر تھا جو میں نے بتایا پیٹیشن اب ایک کانسیشن پیٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمارے ورکر جو اس سے پہلے آپ آئیں اتر ملال صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے اس کی طرح وہ اس وقت بڑا ہی وائرل ہے پورے سوچے دیکھیں انہوں نے ایک نئی جیسپورڈنس دی ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ بیل کی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو پروٹیکل لیٹرز ہیں پاکستان میں یہ کوئی پرامنہ آیا کہ ہر وزیراعظم سابق جب ہوتا ہے تو اس کے خلاف کیس بنتے ہیں اور وہ جلوں میں جاتے ہیں اور ان کو بیل ملنی چاہیے الیکشن دیروں میں اگر جنویل الیکشن آپ نے کرانے ہیں تو سرسدانوں کو ان کے کمپین کا حق دیا جائے تاکہ کوئی یہ شبہ نہ رہے کہ الیکشن میں ایک پارٹی کو ایڈوانٹیج ہے اور دوسری کو ڈیسڈوانٹیج ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ہر سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کو الیکشن کے دنوں میں بیل ملنی چاہیے تاکہ وہ الیکشن کمپین کر سکے یہ ایک نئی جورسپورٹس ہے پاکستان میں جو اس سے پہلے تھی نہیں تھی نہیں اور انہوں نے یوئن کنونشن کا حوالہ دے کے کیا کہ پوری یوئن کیا ہے کہ کس طرح الیکشن پروسس ہونا چاہیے اور کس طرح ایک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے حق کے رائے دے کی کا اختیار ہونا چاہیے تو وہ انہوں نے بات کی لیکن وہ ایک جج کی اپینین ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی بائنڈنگ ہے وہ ایک اکیڈیمک ڈسکیشن ہے میں بھی آگے چل کے وہ جو ہے وہ یہ نہیں وہ فیصلہ نہیں یہ وہ ایک اضافی نوٹ ہے اکیڈیمک ڈسکیشن آپ بس ہی ہے کہ اس کو کلاس رومز میں اسی طرح انہوں نے ابھی ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ فنکشنیز ہیں ایون جو الیکشن کمیشن ہے صدر پاکستان ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو لوگ ڈیمیجر سوٹ فائل کریں ان کے خلاف یہ انہوں نے آرٹیکل دو سو بارہ کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ دو سو تہتر سے آئین چل رہا ہے لیکن یہ جو پرویجن ہے ریڈنٹ ہے دو سو بارہ دو سو بارہ کی خالبن سیکشن جو سب سیکشن تھری ہے یہ کیا جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جو سیول سرونٹ ہے جو سرونٹ پاکستان میں کوئی بھی آدمی اور کوئی آدمی اگریوڈ ہے کہ اس نے وہ ان کے کام نہیں کیے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس کے خلاف ڈیمیج سوٹ فائل کریں اب یہ پی ٹی آئی کو بیسے خیال نہیں آیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشنر ٹی فی الیکشن کمیشنر اور ان سب کے خلاف ڈیمیج سوٹ فائل کراتے ہر طرف ہر شہر میں جو ہے وہ جو ہے وہ سیول کورٹ میں جاتے بلکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ سپیشل کورٹ بنے نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں جائے جائے ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ ان کی سپینین کو جس سے بابر ستار اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ضروری صور پر لوگوں کو کنٹیمٹ میں ڈالتے ہیں اب یہ ڈیمیجز کی طرف کریں گے لوگوں کو تاکہ ہر جانے ہوں اور حساس ہو کہ اندر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اطرمیلللہ صاحب نے پاکستان تحریکی انصاف کو ایک راستہ دکھا دی ہے کہ اب آپ یہ کریں وہ تو چار ہزار ترخواستے دے دیں گے نہیں لیکن یہ بات تو اب ہو گئی ہے دو مہینے سے ان کا وہ ججمنٹ آیا تھا وہ جو نوے دن کے اندر انتخابات کے والے سے نوٹ تھا وہ بھی نوٹ تھا لیکن اس کے کوئی کیونکہ تحریکی انصاف جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں وہ لمبا کام ہے کہ دیمی سوٹ فائل کرو اس کے لئے ایویڈنس اکٹھ ہوں گے یہ وہ کام نیا جیز ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کا کام اوور رائٹ ہونا چاہیے اچھا یہ فرمائیے زمانت کے بعد ایک ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈھول بجائے گئے سب نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیں اور پاکستان مشرم لیگ نون کی طرف سے ظاہر ہے تھوڑا سا افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ریاستی اظہاروں کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا کچھ جنللسٹ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو گیا جی دیکھیں یہ تو ہمارا سارا نیریٹیوی مارا گیا تباہ ہو گیا تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا دوسری پارٹیز کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی کو نقصان ہوگا دیکھیں جی اس سے عمران خان تو باہر نہیں آئیں گے ان کو اور کیسے میں وہ ارسٹڈ ہیں شاہ محمود قریشی کے چانسز ہیں کہ اگر وہ کسی اور کیسے میں ملوث نہیں ہیں وہ فونٹڈ نہیں ہیں ان کی گرفتاری نہیں ہے تو وہ باہر آ جائیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک اگر اچھے خاصے رماس آ رہے ہوں آپ کے حق میں تو بیل مل جائے تو ایک امید ورکر میں قائم ہو جاتی ہے اس وقت چارج محول ہے بڑا مشکل ہے ججز کے لیے بھی اگر وہ ایک سائیڈ پہ بھی جاتے ہیں دوسری سائیڈ پہ تو ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنتے ہیں اور دونوں سائیڈ پہ ان کو بڑا ان کے لیے چیلنج ہے ابھی اطاعیات میلی کا معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی وہ میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ ہونا ہے دو جنوری کو ساز رکھنی پہنچ غالب امکان ہے کہ اس وقت جو سپریم پورٹ کے ججز جو ڈرائیونگ سیڈ پہ ہیں وہ تاہیار نیلی کے خلاف ہیں وہ کہیں گے یہ غلط تھا اس کے پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہی جس سے سطر بن اللہ اور ان لوگوں پہ ججز پہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے گی تو یہ بڑا ججز کے لیے بھی بڑی تف سوچیشن ہے اس وقت یا پی ٹی آئی کا تو نہیں برسز نہیں ہے یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی برسز اسٹیبلشمنٹ ٹیک ہے ٹیک ہے اور نو مئی پہ جو ہے وہ دونوں سٹانس بڑے کلیر ہیں فوج کا ایک سٹانس ہے کہ نو مئی ایک بقیدہ پلان کے ذریعے حملے کی گئے میٹری اسالیشن پہ اندر سے لوگوں کو جو ہے وہ بھارا گیا یعنی انسائٹ کی گئے گئی اور اس کے بعد انکوائریاں ہوئیں لوگوں کے خلاف کورٹ مارشل بھی کی گئے لیکن جو نو مئی کے والے سے پی ٹی آئی کا موقع ہے عمران خان کا موقع ہے وہ کہتے ہیں لندن پلان ہے اور جو لوگ ملوث تھے جس طرح حسان نیازی ہیں ان کے بھانجے ان کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے لاہور سے تو میسیج بڑے کلیر ہیں دونوں طرف سے یہ نون لیگ آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو کوئی کہ میں لیگل سائٹ کورتا ہوں یہ درمیان لڑائی چلتے گئے اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ ان اسپیکٹیٹ تھا میں اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس کو آپ تو زیادہ انسائیڈر ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جب بنچ اس ٹائپ کا ہو وہ سب زمانت لے لیں والا ہو تو پھر آپشنز بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ جو سپریم کورٹا پاکستان کے یہ فیصلہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ پلٹیکلی یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے جو مجودہ سیناریو اس کے اندر تو ججیز کو اندازہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے پلٹیکل معاملات کیا ہیں تو پھر اس ٹائپ کا فیصلہ اس وقت دینا یہ تو ایک معاملہ تھا دوسرا جو میٹر تھا وہ اکٹھے ملے ہوئے تھے جو جڑے ہوئے تھے وہ تھا لیول پلنگ فیلڈ پہ بریسٹر گوھر کی پیٹیشن اگلے دن ایکٹنگ چیف جسس صدار طارق جسد منصور علی شاہ اور جسد یعی افریجی سے مشاورت کر کے پیٹیشن لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ کس طرح جو کنڈیٹ ہیں ان کے نامینیشن پیپر کھینچے جا رہے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کافی گرل کیا اور کہا گیا کہ آپ کا کام ہے الیکشن کرانا آپ اڈیالہ میں اڈیالہ میں جال کے کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کیا تأثیر دے رہے ہیں لیول پلنگ فیلڈ پہ جو الزام ہے پی ٹی آئی کا وہ تأثیر تو ٹھیک ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الیکشن آٹ فر ویک ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ سپریم کورٹ اور چیف جسس گازی فائز ہیں اب دوسرا معاملہ تھا کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں تو الیکشن فری پہلے تو کہا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہی دیکھیں لیکن چیزیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں گلیرنگ تو سپریم کورٹ اس حد تک اپنے آپ کو چاہ رہی ہے کہ اپنا ریکارڈ سٹیٹ صاف رکھے کہ وہ صورتحال نہ ہو جو دوزار اٹھارہ میں ہوئی یعنی جسس ساکم نصار نہیں بننا چاہتے ہیں ساکم نصار یا اس وقت کے جو ان کے قریبی ججز تھے جس طرقے سے انہوں نے نون لیگ کو ٹارگٹ کیا اور پی ٹی آئی کو فیور کروائی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ساکم نصار صاحب پہ ایک پیج پہ تھے اب جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اس میں یہ ایمج جو ہے یہ نہیں دینا چاہ رہے یعنی قاضی فائزی صاحب اس ایمج کو کیری نہیں کرنا چاہ رہے جو اس وقت ان کے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ان کی کور ججز جو ان کے اس ساتھ مشاورت میں بہت زیادہ ہیں جس طرح وہ اس چیز کو نہیں چاہ رہے کہ جو چیز اب ساکم نصار اور ان ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں چار سال بعد پھر ہمیں نہ بنایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ اب دیکھیں انہوں نے کہا دریکشن دی کلیکشن کمیشن کمپلینٹ سنے ریڈریس کرے اور ان کی بات سنے لیکن وہ آرڈر کے باوجود بھی آج پی ٹی آئی کے لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نامینیشن پر جو ہے وہ سممیٹ ہونے دی جا رہے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا انٹرپارٹی کا الیکشن ان کا قرض دم ہو گیا تو اب الیکشن کمیشن چوزی سہبان کی اپنی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں دالتوں کے اندر سامنے بیٹھ کے چوزی شجاہ صاحب کی وزارے ہمشی رہے ہیں اور ادھر سے پرویز اللہی صاحب کی بیگم ہے پھر دوسری سائٹ سے ان کی ہمشی رہے ہیں اور اس سائٹ پہ بیگم ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بڑا خوفناک ہے بلکل یہی بات ہے اور اس میں اب سپریم کورٹ کے لیے بھی آگے بڑا چیلنجنگ ہے کہ ان حالات میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں وہ اس گزرہ ہے کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی پورا زور لگا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا الیکشن یہ آپ چارٹ پر ویک کروانا چاہ رہے تھے دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہے ریاستی ادارے ہیں اب سپریم کورٹ کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کیا حالات کیونکہ اب چیف جسد قاضی فیقصہ شوٹیوں پہ ہیں یکم جنوری سے آئیں گے اگلے ہفتے جو بینچ ہے وہ روٹین کے کیسز انہیں سنیں ایکٹنگ چیف جسد سردار تارک اور جسد سردار ملالہ دو جنج موجود ہوں گے پھر جو ہے وحیقم جنوری کے بعد اب دیکھیں چیف جسد قاضی فیقصہ جب آئیں گے تو وہ ان چیزوں ان صورتحال سے ان کے لیے بھی چیلنجیں گے کہ وہ کیسے اس کو اب دیکھیں پاکستان تحریکی انصاف کا وفت گیا تھا ان حالات میں الیکشن کمیشن کیا کریں الیکشن جو ہے وہ اس میں نو مئی کا واقعہ بڑا مہور ہے ٹھیک اس میں دونوں سائیڈ نے پوزیشن جیسے میں نے بتا دیا پوزیشن نہیں ہوئی یا کوئی پیشن نہیں آٹھا پیشن نہیں آٹھا اب اس میں الیکشن کمیشن یا سپریم فورڈ کے اب اس میں سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ کوئی آپشن دھونڈے شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ عمران خان بٹھا دیتے اور جاتے کہ میں یہ الیکشن نہیں لڑ رہا اور آپ اپنے معاملات جو بھی ہیں پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک کریں انہوں نے بریسل گور کو پریزیڈنٹ جو بنایا چیئرمن بنایا وہ بھی جس طرح خود ہی کہا گیا کہ یہ تو ڈمی ہے بس ایک خانہ پوری ہے آپ خود مائنس نہیں ہونا چاہ رہے تو پھر اب آپشن آپ نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال اب سٹیبلشمنٹ کے پاس کیا چانس ہے اب یہ تو ایک پریکٹیکل صورت جانے اب اس میں ججز تو یہ نہیں کر سکتے ججز کے پاس تو آئین قانون ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے اور پھر وہ یہ بھی پرسپشن نہیں دینا چاہ رہے کہ بھئی کل ہمارے پہ آئے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ مل کے جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ یہ بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ میں بھی یہ جو بلہ نشان الارٹ ہونا یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں آیا تو غالب امکان ہے کہ میں بھی بلہ واپس میں لے گا لیکن اتنی دیر تک کیا کمپین کتنی افیکٹ ہوگی اور لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی تو جو بھی ہے لیکن ابھی تک نون لیگ کوئی میدان میں نہیں آیا لیکن دیکھیں وہ بلہ کے نشان کے لیے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جا رہی تھی پی ٹی آئی اب دیکھیں پورے پاکستان کے اندر اتنی ہائی کورٹس ہیں ان کو چھوڑ گا پشاور ہائی کورٹ جانا پھر سبرین کو اٹھا پاکستان کو آپ سبرین کو اٹھا پاکستان کے پاس چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے جو ہائی کورٹس میں جانا ضروری ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اندازہ اور تھوڑی امید بھی ہے پشاور ہائی کورٹس وہاں سے وہاں امید ان کو ہے پشاور سے اور کچھ امید ابھی کچھ ریسنٹ پاس میں کچھ فیصلے آئے ہیں جس سے ان کو امید بڑی ہے کہ وہاں ریلیف مل سکتا ہے اسلامباد آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ بڑی ریلیمنٹ ہے لاہور آئی کورٹ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ججز جو ہے وہ تھوڑا سافٹ کارنر ہے لیکن مجبور بھی ہیں مجبوری جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے کہ حالات پھر جو اس وقت انوائرمنٹ ہے تو اس میں ان کے لیے مشکل بھی ہے اسلامباد آئی کورٹ میں ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ جو چیف جسس ہیں آمر فاروق صاحب ان سے ان کی شکایتیں ہیں کوئی ان کو ریلیف نہیں ملتا اور وہ ٹائم ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد جلد یا فیصلہ ہو یا پھر ہم سپریم کورٹ جائیں لیکن کیا پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے معاملات کو سن سکے گی کیونکہ اس سے پہلے جب پاکر نجیفی صاحب کا اشیو ہوا تھا آپ کو پتا ہے تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آپ پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا کہ یہ ہائی کورٹ کا تو کام ہی نہیں ہے یہ وہاں کیوں چلے گے تو یہ نوع کہ اس بار پشاور ہائی کورٹ کے جائیں صاحب کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ صاحب نہیں یہ معاملات دورہ ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے یہ جو بلے کا نشان نہ ملنا ملنا اس پہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ یہ بات کرے گی لیکن کیا پشاور ہائی کورٹ آگے جائے گی معاملات پھر سپریم کورٹ میں آئیں گے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے فیصلے آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ دوسری پارٹی سپریم کورٹ چلی جاتی ہے ایمپریمنٹ تو وہ ہوگا جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان بھی آئیں گے پھر بلے کا نشان واپس مل جائے گا بغیر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے اس وقت صورتحال باہر ہے سپریم کورٹ جانا پڑے گا انڈویجن میٹر میں ہائی کورٹ کو ریلیوز دے سکتی ہے یہ میٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ پی ٹی آئی کی حق میں بھی آئے گا تو جس طرح سے صورتحال ہے الیکشن کمیشن یا کوئی اور پارٹی حکومت وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ چلے جائیں گے کے ٹکر میں بھی نہ جائے لیکن الیکشن کمیشن ہی چلے جائے تو پھر یہ الٹیمیٹ میں بھی سپریم کورٹ ہی کرے یا یہ ہے کہ ایک جھڑکہ دینا ہو اور پھر جب فیصلہ آئے تو آپ فیصلہ عمل درامت کیونکہ ہمارے جو اڈھاک پالیسیز ہوتی ہیں دن پر دن چینج ہوتی ہیں جب دباؤ بڑھتے ہیں تو پھر چیزیں چینج بھی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک لیکن ویسے کل شام تک یہ اطلاع آ رہی تھی کہ پاکستان تحریکین صاف نے اپنے فیصلے کو ری ویزٹ کر لیا اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور بغیر تفصیلی فیصلے کے اگر ہم جائیں گے تو وہ درخواست واپس کر دی جائے گی کہ جناب اس کے اندر تو آپ نے فیصلے لگا ہے نہیں وہ تو میرے خیال ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ آج کہہ رہے تھے کہ ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملنے گا سرٹیفائیڈ کاپی الیکشن کمیشن سے ملے گی تو ہم جائیں گے اب دیکھنا ہے کہ آج ملی ہے جو اگر نہیں ملی تو سنوار ہے کال تو چھٹی ہے سنوار کو اگر ملے گی تو پھر اس منگل کو لگے گا ابھی ہے میرے خیال ہے کہ ان کے پاس ایک ہفتہ ہے دو ہفتے تو وہ اس وجہ سے وہ اپنی سرٹیجی بنا رہے ہیں ماضی میں جو ان کو سہلتکاری ملتی رہی سپریم کورٹ سے طریقہ انصاف کو عمرہ صاحب اندیاز صاحب کے دور میں کرتے وہ بھی زیادہ کچھ نہیں تھے لیکن دلاسہ دیتے تھے اور معاملہ اٹھا لیتے تھے تو اب یہ صورتحال ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے وہاں اس طرح بھی طریقہ انصاف کو فسلیٹیشن نہیں ملتی جو ماضی میں ملتی ہے تو آپ کا اور میرا ایک پوائنٹ کے اوپر میرا خیال ہے اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور وہاں پہ ریکویسٹ کرے گی کہ بلے کا نشان واپس مل جائے اور سپریم کورٹ پاکستان غالب امکان یہ ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس کروا دے گی کیونکہ ان کا حقہ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی چھوٹی سیاست ہوگی کہ ایک پارٹی کے ہاتھ سے آپ اس کا انتخابی نشان چھین لیں دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز بڑے امیج کانشیس ہیں یہ جو ہے اگر ان وہی بات ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ جب چار سال بعد اس چیز پہ ہم ڈسکشن ہسٹری میں ہو تو کہا جائے کہ جی ایک پارٹی پاپلر تھی اس کو بلے کا نشان نہیں ملا اور سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا ٹھیک ہے خیر ویسے احرانگی کی بات ہے جن بنیادوں پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ان کو نشان نہیں ملنا چاہیے اور انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ انہوں نے وائی ڈیکلیئر کی ہیں اب پی ٹی آئی کے درجلوں کی تعداد میں وہ کل آئے ہیں اور وہ سارے انٹرسٹیڈ ہیں الیکشن لڑنے ہیں اب سٹیڈی جی کیا ہے یہ کام آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنا انٹر پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آپ کے خلاف اسٹائل ہے ریاستی ادارے بھی ویسے نہیں ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو لیگر ریکارمنٹ ساری پوری کرنی تھی کوئی ایسی چیز ٹیکنیکل بنیاد پہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ تاکہ کہیں ہم ناک اوٹ ناؤں اور بظاہر یہ لگا کہ ہومور کمپلیٹ نہیں تھا آپ نے اس سارے جو کام کے بیٹسمن تھے ان سب کو آپ نے وکٹوں کے پیچھے کھڑا کر دیا تو کریں گے کریں گے کیا بہرحال ملک صاحب بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ ہر بار جب آپ سے اس قسم کا وی لگ ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ نے گفتو ان کی سنی اب اس کے کچھ کنکلوجنز ہیں اس پہ آپ خود کو آپ کو خود پہنچنا چاہیے اور ایک چیز جس کا میں اطراف یہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہیں کم از کم اتنی سپیس ضرور مل لی چاہیے کہ جس سے یہ الیکشن لٹ سکیں